ساتھ صحابہ اکرام اور اہل بیت اعظام کی محبت یہ ہر صاحب ایمان کا حیثہ اور ان کی محبت ہمارے الحمدللہ روحے روحے میں کوٹ کوٹ کر بری رہی ہے اسی شعور کو بیلار کرنے کے لیے اور ایمان کو تازہ کرنے کے لیے یہ تاجر رہنما تاجر برادری سیاسی اور مذہبی امائلین کی موجودگی میں میں یہ اعلان کرتا ہوں الحمدللہ اکیس اپریل بروز اطواب صبح نو مجھے میڈل سکول گراؤن میں سنی رابطہ کونسل تحصیل پٹکہ نسیر آباد کے زیر انتظام تحفظ ختم نبووت دفاع صحابہ و اہل بیت کانفرنس منقد کی جا رہی ہے جس میں تمام مقاقب فکر کے مشایخ عظام جید علماء اکرام سیاسی اور مذہبی امائدین اپنے اپنے خطابات فرمائیں گے انشاءاللہ ترام تمام برادران ملت سے اور اہلِ اسلام سے شرکت کی برپور درخواست ہے اس سے ہمارے ایمان میں انشاءاللہ تازگی بھی آئے گی اور نوجوان نسل میں انشاءاللہ یہ شعور بیدار بھی ہوگا کہ ختم نبووت کی محنت اور ختم نبووت کے لیے کام کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے صحابہ اور اہلِ بیت کی صحابہ اور اہلِ بیتِ اتھار کی محبت اور ان کے دفاع کے لیے جہاں وہ کام کرنا اور نوجوان نسل میں شعور کو بیدار کرنا اور بزرگوں میں ایمان کی تازگی کے لیے یہ پرگرام رکھا گیا ہے اس میں تمام حضرات شرکت فرمائیں پٹیکہ میں جو اکیس اپریل پروز اتوار کو کانفرانس ملکت کی جا رہی ہے میں ختم نبووت کا انفرانس ملکت کرنے پر تمام ان لوگوں کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یا پٹیکہ کے لوگوں کے اندر ختم نبووت کی بیداری کے لیے یہاں سب سے پہلے جلسے کا اکمام کیا میں تمام اہلِ اسلام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اکیس اپریل کو مسالک سے ہٹ کر تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ وہ سارے لوگ جوگ در جوگ اس کا انفرانس میں شرکت کریں تاکہ ان لوگوں کو یہ پیغام جائے جو ختم نبووت کے خلاف بھونگتے ہیں تاکہ ان کو یہ میسج جانا جائیے پٹیکہ سے کہ پٹیکہ ختم نبووت کا گڑھ بن چکا ہے میں تاجہ برادری سے سیول سسائیٹی سے تمام سیاسدانوں سے تمام مذہبی جماعتوں سے تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کروں گا کہ سب چیز کو چھوڑ کر سارے لوگ اکیس اپریل دوہزار چوبیس کو پٹیکہ گراؤنڈ میں دشریف لائیں اور اس کانفرانس میں اپنی شرکوں کو یقینی بنائیں اور تاکہ پورے آزار پر پاکستان میں اس کا ایک اچھا پیغام جائے کہ ایلیان پٹیکہ نے جس طرح ختم نبووت کانفرانس کا انعقاد کر کے پورے پاکستان کے اندر یہ پیغام دینا چاہیے انشاءاللہ میں خود بھی اور تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا تاجہ برادری سے سیاستدانوں سے مذہبی جماعتوں سے کہ وہ سارے لوگ اس کانفرانس میں شرکت کریں لوگ اور لوگ شرکت کر کے اس کانفرانس کو کم یاد کرنے میں اپنا کردان دارے